بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم اردو کہانی اچھے شہری پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اچھا شہری جوتا ہے وہ لڑائی جھکڑا نہیں کرتا وہ صدقہ دیتا ہے وہ دھوکہ نہیں کرتا وہ انصاف کرتا ہے وہ صفائی پسند ہوتا ہے وہ قانون کی بابندی کرتا ہے وہ گندی نہیں پھیلاتا چوری نہیں کرتا وہ درخت لگاتا ہے وہ علوگی نہیں پھیلاتا وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے وہ ووٹ دیتا ہے رفائی کام میں حصہ ڈالتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے آج ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے جو الفاظ ہیں ہمارے پاس وہ ہیں مظاہرہ مو بسورنا محول اور پیمارداری ہم پہلے اس کے معنی دیکھیں گے مظاہرہ کہتے ہیں کچھ کر کے دکھانا ظاہر سے دکھانے کو کہتے ہیں مظاہرہ کرنا کچھ کر کے دکھانا دادی امہ نے سب کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنے کو کہا یعنی کہ سب لوگ وقت کی حساب سے آدھے گھنٹے کے اندر واپس پہنچ ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پیارے بچوں علامہ اقبال کا یہ شیر ہے ہمیں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم جت چیز کے لیے کوشش کریں گے محنت کریں گے وہ ہی ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں بھی مظاہرہ کرنے کچھ کر کے دکھانے کا اگر ہم دنیا میں عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں محنت کو اپنانا ہوگا مو بسورنا کہتے ہیں برا منانا جملہ ہے اس کا نومان نے دادی امہ کی بات سن کر مو بسورا محول کا معنی ہوتا ہے آس پاس کا علاقہ جس میں ہمارے ہمسائے بھی آتے ہیں جس میں پاک درخت پرندے ساری چیزیں آتی ہیں ہمیں اپنے محول کا خیال رکھنا چاہیے تو ہمیں گند نہیں پھیلانا چاہیے اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے صفائی رکھنے سے رہتی ہے ایک تو یہ کہ ہم گند نہ پھیلائیں اور دوسری اگر گند پھیل جائے تو اس کو صاف کریں دوسری چیز جو محول کے لیے بہت اچھی ہے وہ درخت درخت جو ہیں وہ محول میں آکسیجن چھوڑتے ہیں ویسے بھی درختوں سے پھول موٹوں سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل آدمیوں اور جانوروں نے کھایا تو اس لگانے والے کے لیے صدقہ کا سواب ہے گویا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک درخت رہے گا اس مسلمان کو سواب ملتا رہے گا تمارداری کرنا کا مطلب ہوتا ہے بیمار کا حال پوچھنا داردی اممہ نے علی کی تمارداری کی تو پیارے بچوں دیکھیں اس میں بھی بہت زیادہ سواب کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کے باغات میں رہتا ہے تو اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا حال چال پوچھنا اس کی بل جوئی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جنت کے باغات کی سیر کی ہے اتنا سواب ہے اس کا تو پیارے بچوں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے تین مقاصد ہمارے سامنے رہنے چاہیے ہم نے اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان مقاصد کو حاصل ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم سچ کا رستہ اپنائیں جب آپ جھوٹ سے نفرت کریں جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور جب ہم اللہ اور اس کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آج سے آپ لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے امیدہ آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی